فقہ فقہ کیا ہے فقہ کہاں سے شروع ہوئی فقہ کے معنی کیا ہے آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک کو کور کریں گے کہ فقہ ہے کیا فقہ کہاں سے شروع ہوا فقہ کے معنی کیا ہے فقہ کی اسلام میں حصیت کیا ہے چلے درستو شروع کرتے ہیں فقہ کے معنی فقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ علم کے مترادف ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ علم محض جاننے کو کہتے ہیں اور فقہ سمجھ بوجھ کر اور حقیقت سے فوری طرح واقف ہو کر جاننے کو کہتے ہیں مطلب علم صرف محض کسی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں کسی چیز کو مطلب تھوڑا سا فڑنے کو کہتے ہیں لیکن فقہ اس کی گہرائی میں جانا ہے اس چیز کی کہہرائی میں جا کے اس پر ریسرچ کرنے کو پقہ کہتے ہیں علم فقہ اسلامی شریعت کی استلاح میں علم فقہ کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے یعنی احکام دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا اور ان کی دلیلوں اور حکمتوں سے واقف ہونا اس بارے میں اسلام میں فقہ کی جو تعریف بین کی گئی ہے وہ کیا ہے دوستو وہ ہے اسلامی اصول اور آنین آنین کا تفصیلی متعلیہ کرنا اور ان کی دلیلوں اور حکمتوں سے واقف ہونا کہ ان میں کیا پل صفحہ ہے لاجک کیا ہے اس کے اندر اس علم کے ذریعے او قوانین اور ضابطیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے حقوق ادا کرنے اور سریعی طریقے سے اس کی اطاعت کرنے کے مقرر فرمائے ہیں اور جو ہدایات اپنے نفس کا حق ادا کرنے اپنے گھر والوں اور گھر سے باہر کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ان کے ساتھ معاملات کرنے اور آپ اس میں تعلقات قائم رکھنے کے لیے دی ہے اور ان سب باتوں کے لیے جو عدب و شرائط مقرر کی گئی ہیں ان کا تفصیل علم حاصل ہوتا ہے فقہ کیا ہے فقہ ہمیں کیا بتاتی ہے فقہ دراصل ہمیں معاشرے کے ساتھ قوانین بتاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے معاشرے کے ساتھ چلنا کس طرح ہے فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے گھریلوک کس طرح سسٹم چلے گا گھر میں آپ کا ماں کے ساتھ کس طرح تعلق ہوگا بہن کے ساتھ کس طرح تعلق ہوگا بائیوں کے ساتھ کس طرح بیوی کے ساتھ تعلق کس طرح ہوگا فقہ ہمیں سٹیٹ کی تعلق بتاتی ہے کہ آپ کا سٹیٹ کس سسٹم پر چلے گا آپ کا سٹیٹ کس طرح چلے گا فقہ ہمیں زندگی کے اصول بتاتی ہے وہ اصول جس پہ ہم اجتہات کرتے ہیں وہ ہمیں اس چیز کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس طرح چلنے ہیں معاشرے میں بالفاظ دے گر سارے انفرادی و اجتماعی معاملات سے متعلق قرآن و سنت نے جو حکامات دیئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کا جو ضابطہ ہمارے لئے منظور پرمایا ہے اس کے جاننے کا علم علمی فقہ ہے سیمپل بہت آسان بہت جدہ آسان علمی فقہ کیا ہے علمی فقہ دراصل اس قوانین اس اصول کو جاننے کا علم ہے جو قرآن اور سنت نے بتا دیا ہے اب اس علم کو قرآن اور سنت کو گہرائی سے پڑھنا ہے گہرائی سے پڑھ کے اس کے آخری فائن تک پہنچنا ہے اسی کو فقہ کہتا ہے اسی علم کا نام کیا ہے فقہ ہے اب فقیح فقیح کون ہوا یہ اسطلاح اس شخص کے لئے ہے جو علم فقہ کا جاننے والا ہو جو اس علم کو سمجھ سکتے ہو جو قرآن اور سنت کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہو اس کے لئے ہم کون سالب پر استعمال کریں گے فقیح قرآن اور سنت پر گہری نظر رکھتا ہو شریعت کی حکمت اور اس کی مزاج سے واقع ہو اور زندگی میں فیش آنے والے سارے معاملات میں قرآن اور سنت کی احکام و ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہو اب کون ہوگا وہ علم پقیح کون ہوگا وہ بندہ ہوگا جو قرآن اور سنت پر عبور رکھتا ہو دسترس رکھتا ہو اس کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہو اس کی سیاق و سباق کو سمجھ سکتا ہو اس کی آیات کی معنی سے لے کر اس کی تفصیل سمجھ سکتا ہو وہی بندہ فقیح ہوگا وہی بندہ اس سسٹم کو چلا سکتا ہو جو قرآن اور سنت کی جو گہرائیہ ہے اس کو فون سکتا ہو اس کا ذہن اس گہرائی تک پون سکتا ہو جس گہرائی میں دراصل اس بات کی جو اصلیت ہے اس گہرائی میں چپی ہوتی ہے اس اصلیت کو نکال سکتا ہو اس گہرائی سے اس کو کیا کہیں گے ہم پقے علمی فقہ کی ضرورت علمی فقہ کی کیا ضرورت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ جس بندے کے لئے بلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوج بوجھ عطا کر دیتا ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جس بندے کے لئے بلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیتا ہے دین ہی میں دنیا کی کامیابی زندگی گزارنے کا طریقہ اور آخرت میں اللہ تعالی کے رضا کے حصول اور اس کی ناراضی سے نجات کا واحد ذریعہ ہے تو جو شخص دین کا علم حاصل نہ کرے دین کی مزاج اور اس کو روح کو نہ جانے تو ہر خیر سے محروم ہے کیونکہ اس کے جانے کے بغیر اسلام کے حکام پر صحیح عمل کرنا ممکن ہے اور نہ وہ اپنے مقصد پیدائش کا حق ادا کر سکتا ہے اللہ کے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت ہے اب اس پوائنٹ کو ذرا نوٹ کیجئے کہ جو بندہ قرآن و سنت اور اسلام سے بے خبر ہو اور زندگی نہیں گزار سکتا اور محل مویش و گدوں کی طرح زندگی گزارے گا کیونکہ اسلام ایک ضابط حیات ہے ایک انٹلیکچل سسٹم آف لائف اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے زندگی گزاری نہیں جا سکتا اب سائنس کو آپ لے جئے سائنس وہ باتیں آج ہمیں بتاتی ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ابھی سائنس چودہ سو سال بات ریسرچ کر کے وہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ یہ سورج ادھر ہے جی زمین اس سائٹ پہ ہے زمین گول ہے زمین ایسا ہے جیسا ہے اور یہ باتیں ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالی نے قرآن شریف میں پرمائی ہے تو جو بندہ قرآن شریف پر ریسرچ کرے وہ پھر ڈاکٹر زاکر نائک بن جاتا ہے وہ امام غزالی بن جاتا ہے وہ سید مودودی بن جاتا ہے لیکن اب سوز کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان سائنس کے اس نظریوں کو قبول کرتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن او نظریہ چودہ سو سال پہلے ہمیں ملاتا ہم مسلمانوں کو ملاتا لیکن ہم اس نظریوں کو سمجھ سکتے نہیں ہم اس پہ غور نہیں کرتے اس پہ سوچ نہیں کرتے اس کی گہرائی پہ نہیں جاتے اس کو اصلیت نہیں نکالتے تو یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے اور علم فقہ دراصل اس گہرائی کو نکان لی ہے اس آیات کے اندر جو گہرائی لے کی ہوئی ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں پرماتا ہے سورت الرحمن میں کہ دریاؤں میں میں نے پہاڑ جیسے جہاز کڑے کی ہے چودہ سو سال پہلے جہاز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا لیکن آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سائنس نے ترقی کر کے اس قرآن کی آیات کو صحیح ثابت کیا کہ آج کشتی جو پہاڑوں جیسا ہو سامندر میں چل سکتی ہے یہی تو لاجک ہے اسی کو تو فقہ کہتے ہیں لیکن ہم اس لاجک اور فقہ کو نہیں نکال سکتے ہماری وجہ کیا ہے ہماری ناکامی کیا ہے ہماری سست بن گئے اور جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلیں گے اس پہ ریسرچ نہیں کریں گے تو ہم دنیا کی زوال ترین اور پسترین قوم بن جائیں گے تو فقہ دوستو بیسیکلی کیا ہے فقہ دراصل اسلامی اصول اور قوانین اور ان کی دلیلوں ان کی حکمتوں قرآن و سنت کو گہرائی میں جا کر پڑھ لائیں اس کی آخری جو فیک تک ہوتا ہے ایکسٹریم لیول تک جا کے اس کو فڑھ لائیں اسی علم کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں اسلامی اصول اور قانوانین کو ایکسٹریم لیول پر فڑھ لائیں اس کو فیک پر فڑھ لائیں اس کی جو اصلیت ہے وہ جو اس بات میں چھپی ہوئی ہے اس اصلیت کو نکالنا ہے اس علم کا نام فقہ ہے امید ہے دوستو آج آپ کو فقہ کی سمجھ آگئی ہو فقہ کیا ہے فقہ کی تعریب فقہ کی معنی ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو اس ویڈیو پر تو برائے میں روانی کمنٹ کیجئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ و ناصر ہو خدا حافظ